بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پنجابی فود ان ٹریول پر اس طرح کی جو ڈیزرٹ کی ریسپی دیکھتے رہتے ہیں اس کے اندر جو جیلی یوز کرتی ہوں میں اس کو کیسے پرفیکٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل ایز ایز جیسے آپ کٹنگ کرتے ہیں ویسی ہی نظر آئے آپ کی ریسپیز میں تو پرفیکٹ جیلی بنانے کا میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے دو فلیور میں جیلی لے لی ہے تو پین رکھ لیتے ہیں سٹوف کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلی کے پیچھے جو انسٹیکشنز ہیں اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ دو کپ پانی آئٹ کرنا ہے اس ٹیپک کے لیے تو دو کپ پانی آئٹ کیا ہے جیسے بوائل آگیا اس کے اندر آئٹ کریں گے جیلی پیکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جسٹ حل کر کے آپ نکال لیتے ہیں لیکن آپ نے تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو کک کرنا ہے دو منٹ کے لیے مسلسل چمچہ ہلاتے ہوئے آپ نے اس کو حل کرنا ہے دو منٹ کے بعد سٹوف کو کرنا ہے آف تو اس کو کریں گے جیلی بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے روم ٹیپریچر پر چھوڑیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بلکل سٹیل ہو جائے گی اور جب اس کے کٹنگ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اب چلتے جی نیکس پلیور کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پین رکھ لیں گے سٹوف کے اوپر اور ڈبے پہ انسٹرکشن کے مطابق اس کے اندر بھی ایڈ کریں گے دو کپ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسے ہی پانی کو بائل آجائے گا یعنی یہ دیکھیں بائل آنا سٹارٹ ہو گیا تو اس کے اندر پیکٹ ایڈ کریں گے اور پیکٹ کو ایڈ کرنے کے بعد جلدی سے چمچ کو ہلائیں گے دو منٹ کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں ہو گئے ہیں تقریباً دو منٹ اس کو مکس کرتے ہوئے جلدی سے آپ نے اس پیچولا کو ہلانا ہے چمچ کو ہلانا ہے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں جو جیلی ہے وہ اچھے سے حل ہو چکی ہے اور اس کے اندر لمس بھی نہیں بنیں یعنی گھٹلیاں بھی نہیں بنیں تو یہاں پہ ہم کریں گے فلیم کو آف اس کو کریں گے جی ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بھی اس کو چھوڑ دیں گے اسی کاؤنٹر پہ تھنڈا ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بلکل جم جائے گی آپ چاہیں تو اس کے بعد فریج میں اس کو رکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب ہم نے اس کو چیک کی ہے تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سٹیل ہو چکی ہے جم چکی ہے تو یہ دیکھیں جی بغیر فریج میں رکھی ہی یہ بلکل پرفیکٹ جمی ہے کیوب کٹ میں اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنا بہت ہی آسان ہے اسی طریقے سے میں کٹ کر کے اپنی ریسپیز میں اس کو یوز کرتی ہوں اور دیکھیں کتنے زبردست اس کے کیوبز کٹ ہوئے ہیں اور یہی شیپ میں یوز کرتی ہوں اپنی ساری ریسپیز کے لیے یہ دیکھیں اس کو جب نکالیں گے نا تو اس کے جو کیوبز ہیں نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے الگ ہو رہے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کسی پلیٹ میں بھی انڈیل لیتے ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پرفیکٹ شیپ میں آئے گا اور یہ دیکھیں ان ریسپیز میں بھی میں نے یہی کیوب کٹ کر کے ایڈ کی تھی تو یہ دیکھیں جی پرفیکٹ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جب بھی بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیس ٹینکس پور وچنگ